بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے آپ سم امیدوں کے خیرات سے ہوں گے میں ہوں محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فان ٹائم وید عمیر خان تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوڑی سی ریکویسٹر ہمیشہ اقتراب نے اس تھام کو ہلانے چینل کو سبسرائب کر دینا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے بہت مزانے والے آج کی ویڈیو ہمارے انٹرسٹنگ ہونے والے چکے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹک ٹوک جو ہے نا اس حد تک دنیا میں ویرل ہو چکا ہے کہ اگر کوئی گھاس کڑنے جا رہے تو ٹک ٹوک بنا رہے اگر کوئی سو رہے تو ٹک ٹوک بنا رہے اور اس مطلب ہے گندگی اس حد تک پھیلے گی پہلے لوگ ٹک ٹوک پہ آتے تھے اپنے آپ کو مطلب ہے فیلم کے ساتھ اپنا جو ٹیلنٹ تھا وہ شو کرواتے تھے جو آج کل ٹیلنٹ ہے وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ٹک ٹوک جیسے بندہ اوپن کرے وہ گھر میں بیٹھ کے ٹک ٹوکوں کو نہیں دیکھ سکتا اس حد تک مطلب گندگی انہوں نے ٹک ٹوک والوں پہ پھیلا دی لوگ اس حد تک گندگنے ٹک ٹوک بنانا انہوں نے شروع کر دیا لیکن بات کسی دوسری طرف جا رہی ہے ہمارا مین مقصد یہ تھا کہ جیسا کہ آپ کو بتائے کہ ٹک ٹک سٹار ہے جنت میریزا جو اتنی فہماز ہے کہ ملیونز میں ان کے فالور ہیں کتنے سارے ان کے فینز ہیں جو لوگ مطلب ہے اس کی ایک فوٹو جب وہ شوٹ کرواتی ہے تو کتنے ہزاروں روپے اس کو دیکھ اس کے ساتھ ایک پکچر بنواتے ہیں ویڈیو بنواتے ہیں تو اس حد تک فہماز ہے جنت میریزا کا ریلیشنشپ تھا ایک ٹک ٹوکر ہے عمر بٹ اس کے ساتھ تو ریسنٹلی بتا چلا ہے کہ جنت میریزا نے اس کے ساتھ کیا کیا ریلیشنشپ ختم کر لیا اور وہ اس حد تک ان کے درمیان محبت ریلیشن دی اور ٹک ٹوک بجے سے میں نے کہا کہ اس حد تک بے حیائی سے ایک پیکچر ہے ویڈیو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ویڈیو بنا رہی ہے جنت میریزا اور عمر بٹ جنب پیچھے سے اسے کہہ رہی ہے آگے آ جاؤ وہ جب نہیں آرہا تو اس کو یہاں سے پکڑ کے کھینچ کی یہاں پہ بلکل یہاں پہ قریب لائے رہے ہیں اور اس طرح پیار محبت سے دیکھ رہے ہیں اور یہ مطلب اس حد تک محبت تھی لیکن ان کے درمیان کیا ہو گیا بریک اپ ہو گیا جنت میریزا نے اپنی سٹوری لگائی ہے کہ ہم دونوں کیا ہو گیا وکرے وکرے ہو گیا میرا ان کے ساتھ کوئی ریلیشنشپ نہیں میں کیا ہوں سنگلوں تو اتنے سان ان کے فینس تھے ان کو دکھ ہوا کہ عمر بٹ کے ساتھ اس کا ریلیشنشپ تھا تو یہ ایسا کیوں ہو گیا تو وجہ پوچھنے پر یہ پتہ چلا ہے کہ آپ سن کے بھی حیران ہو جائیں گے ہم بھی سن کے ایک شوق لگایا ہمیں کہ لوگ اتنی سی بات پر بھی اپنی پوری زندگی اس کو دعو پر لگا سکتے ہیں اس لڑکی نے کہا کہ آپ نے شیو نہیں کروانی جب بھی کروانی ہے مجھ سے پوچھ کے کروانے ہیں عمر بٹ نے اس سے پوچھے بنا کلین شیف ہو گئے داڑی ساری منوادی موچے مگرہ سب کچھ جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ چھلہ ہو اکیلے کی طرح اپنا مو لے کہ جنت کے سامنے آیا ہے تو جنت کو اتنا غصہ آیا اور اس نے کیا کر لیا بریک اپ کر لیا اتنی سی بات پر کہ آپ نے مجھ سے پوچھے بنا کیا کیا ہے داڑی کیوں منوادی کلین شیف کیوں ہو گئے تو اس بات پر جنت مرزا نے محصولہ آپ کر لیا اب اندازہ کریں کہ آپ اتنی سی بات پر رشتے خطاب ہوں گے اتنی سی بات پر مطلب شادیاں ہوں گی کہ یہ ان لڑکیوں نے سمجھا ہوئے کہ بزار میں اکھا ہوا کھلے ایک پسند نہیں ہے تو دوسرا لے لیں دوسرا پسند نہیں ہے تو تسرا لے لیں اب وہ اس پر اس حد تک جنتے رہے گی کہ آپ نے داڑی مجھ سے پوچھ کے منوانی ہے کلین شیف اور ناہبال مجھ سے پوچھ کے قطوانے ناکھن مجھ سے پوچھ کے گارنے ناکھ مجھ سے پوچھ کے ساپ کرنا آواز میں مجھ سے پوچھ کے جانے اتنے سارے بیٹھ پر سونا ہے مجھ سے پوچھ کے سونا ہے اس حد تک وہ اس پر رکھنے لگ گئی ہے کہ آپ نے یہ کام مجھ سے پوچھ کے کرنا یہ کام مجھ سے پوچھ کے کرنا یہ دو کامنسی بات تھی کہ مطلب وہ کونسا حافظ صاحب تھا مولویزہ کی اتنی بڑی داڑی تھی کہ جنت مرزہ کو دکھ ہوا کہ اس نے اتنے اپنے پوری پوری مطلب لائف کا کیا کر لیا ایک فیصلہ کر لیا کہ وہ علیدہ ہو گئی تو جنت مرزہ کو میرے کیا لے مطبع کہ اپنی لائف کا پوری زندگی کا فیصلہ اس بات پر نہیں کرنا جہاں اگر آگے سے عمر بارٹ محافظ صاحب ہوتے کاری صاحب ہوتے مولوی ہوتے تب وہ کلین شیف ہوتے تو پھر ساری دنیا بھی جنت کے ساتھ ہوتی اور جنت کے کہنا بھی پھر ٹھیک بنتا تھا کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہے لیکن وہ فینسی مطلب رکھواتے تھے انہیں کلین شیف کر لی اگلے ویگ پھر آ جائے گی اس میں ایک ہونسی بڑی بات تھی لیکن اس کے باوجود اس نے کیا کہا آپس میں بریک اپ کر لیا لیکن اگر دوسری در دیکھیں تو عمر بارٹ کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے جنت کی فیلنس کی خیال رکھنی چاہیے تھی اس سے پوچھ کے بنوال لیتا اس میں کیا حرض ہے اس کو منا لیتا کیونکہ عاشق جب بات کرتا تو محبوب ایسا تھی مانی جاتا ہے تو وہ مان جاتی لیکن نہیں اس نے کر لیا تو آپ کیا مزے کریں اپنا کیا کریں اپنی مزے سے انجوائے کریں مزے کریں جنت تو چلی گئی ہے لیکن عمر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو جنت کی فیلنس کی خیال رکھنی چاہیے لیکن آپ نے کمیٹس میں فیڈبیک دینا ہے کیا عمر اپنی جگہ ٹھیک ہے یا جنت اپنی جگہ ٹھیک ہے تو آپ نے کمیٹس میں لیکن فیڈبیک دینا ہے ملتے ہیں ایک ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ